ناظرین ان سے ملیے یہ ہے علی امین گنڈاپور صاحب ویسے تو یہ خیبر پختنخواہ کے وزیر اعلیٰ ہیں مگر کل سے ان کو انٹرنیشنل مین آف میسٹری کہا جا رہا ہے محترم اسلامباد آگئے اور چھا گئے مگر چھانے کے بعد نہ جانے کہاں غائب ہو گئے اور غائب بھی ایسے ہوئے کہ دو چار گھنٹے یا آٹھ دس گھنٹے نہیں بلکہ پورے کے پورے تیز گھنٹے تقریباً لگ بگ وزیر اعلیٰ صاحب کو زمین کھا گئی یا اسمان نگل گیا کیا تحریک انصاف کی قیادت کیا ورکز کیا حکومت کے وزراء اور کیا ان کے افسران یعنی پورا کا پورا پاکستان ان کی کھوج میں تھا اور پھر جتنے مو اتنی باتیں وزیر داخلہ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ان کی تحویل میں نہیں تھے تحریک انصاف نے الزام لگایا کہ ان کا وزیر اعلیٰ گرفتار کر لیا گیا ہے کسی نے کہا وہ بھاگے ہوئے ہیں یا چھپے ہوئے ہیں یا نظر بند ہیں یا کسی خوفیہ مقام پر مذاکرات کر رہے ہیں غرض یہ کہ ہر زبان پر ایک ہی سوال تھا علی امین صاحب کہاں کہے جواب میں علی امین صاحب نے خود ہی دے دیا جب وہ کیپی اسیملی رات گئے پہنچے اور پھر اپنی ہی زبانی اپنی کہانی سنا ڈالی وہاں سے ہو جاتے ہیں اور چائے پیتے ہیں اور چائے پیتے ہیں کہ پھر انہا خان سے بلکات ہوگی تو انہا خان جو لاعمل دے گا اس پر عمل کریں گے صاحب جیسے ہی میں پہنچا ہوں وہاں پر میں نے بندوں کو اسی بات کی اور بٹھایا ہے وہاں پر صاحب آئی جی اسلام آباد پہلے سے کرٹینر لگا چکا تھا ہمارے گیٹوں پر یہ پتہ نہیں ہے پکڑنے کس کو آیا تھا آئی جی صاحب نے اس کے بعد شیشے توڑنا شروع کر دی ہے میں ادھر ہی تھا ادھر ہی تھا کال پوری رہا میں ادھر تھا چار چھا پیسیں مارے ہیں میری گاڑی بھی لے گئے میرا ذاتی اصلا بھی لے گئے دیگر صاحب بارہ ذلے سے گزر کے آیا ہوں میں ہر فیار کہہ رہا ہوں کہ جب میں نکلا ہوں میری جی میں ایک روپےہ بھی نہیں تھا لا الہ الا اللہ خمان درسول اللہ میرے ہم سفر کون تھے پہلے میں اکیلا آگے ایک بار دو لوگ ایک بندہ میں سے بہت تین بندے پورے بارہ ذلے گزر کے بھی پہنچاؤں ماننے والے شاید مانی جائیں مگر وہ انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ this does not add up شاید یہی وجہ ہے کہ تحریک انصاف کے ورکرز اور سپورٹرز بھی سوشل میڈیا پر علی امین صاحب پر جم کے تنقید کر رہے ہیں اور یہ بات تو زبان زدیام ہے کہ وزیر آلہ صاحب کو چھپا رہے ہیں اور حقائق سے دوری اختیار کر رہے ہیں کیونکہ جو وجوہات وہ اپنی تیز گھنٹی کی گوشدگی کے حوالے سے بتا رہے ہیں اور جو داستان وہ اپنی اسلام آباد سے پشاور بابسی کی بتا رہے ہیں وہ ایک اچھی فلم کی سکرپٹ تو ہو سکتی ہے مگر حقیقت پر مبنی شاید درم مشکل ہے اس لئے ناظرین آج ہم وہ سات سوال پوچھنا چاہیں گے جو شاید ہر شخص جاننا چاہتا ہے اگر وہ ان کے جواب دے سکیں یعنی کہ اگر علی امین گنڈا پر صاحب ان کے جواب دے سکیں تو ان کی گمشدگی کا محمد اور اس سے جڑے معاملات بخوبی حل ہو جائیں گے کچھ سات سوال کچھ ہیوں ہیں پہلا سوال علی امین گنڈا پر تمام رکاوٹوں کے باوجود اسلام آباد میں کیسے داخل ہوئے سوال نمبر دو علی امین گنڈا پر کافلے کو چھوڑ کر اکیلے ہی کے پی آس کیوں گئے سوال نمبر تین علی امین گنڈا پر پورا اگلے تیز گھنٹے تک کسی سے رابطے میں کیوں نہیں تھی سوال نمبر چار علی امین گنڈا پور صاحب اگر گرفتاری سے بچ رہے تھے تو گرفتاری سے بچنے کے لیے ڈی چاک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی انہوں نے کی پی آس میں چھپنے کو ترجیح کیوں دیا سوال نمبر پانچ اگر کی پی آس مکمل طور پر پولیس اور رینجز کے کنٹرول میں تھا تو پھر علی امین گنڈا پور وہاں سے بغیر گرفتار ہوئے باہر کیسے آئے سوال نمبر چھے روپوشی کے ان تیز گھنٹوں میں کیا علی امین گنڈا پور نے کسی اہم شخصیت سے ملاقات کی اور سوال نمبر سات علی امین گنڈا پور کی پی ہاؤس اور پشاور تک کا سفر جو ہے اس کی مکمل تفصیلات کیوں نہیں بتا رہے یہ تو انہوں نے کہہ دیا کہ وہ بارہ ذلوں سے گزر کر گئے ہیں اور ان کی جیب میں ایک پیسہ نہیں تھا لیکن یہ تمام تر ممکن کیسے ہوا جب تک چیف منسٹر صاحب اس پر ذرا تفصیل سے بات نہیں کریں گے تھوڑا سا ماننا جو ہے وہ مشکل ہوگا چنانچہ ناظرین اب اس کے دو پہلو ایسے ہیں جس پر آج ہم تفصیل سے بات کریں گے پہلا تو یہ کہ علی امین صاحب کہاں تھے اور جہاں تھے وہ کیوں تھے اور کس کے ساتھ تھے اور ان کو ذاتی طور پر اس حوالے سے کتنا نقصان اٹھانا پڑے گا اس کے ساتھ ساتھ اس ساری سٹوری کا ایک اور اہم ترین پہلو بھی ہے جس کا ہم پروگرام میں آگے جا کر ذکر کریں گے اور وہ یہ کہ اسلامبہ تحتجات سے تحریک انصاف کو کیا نقصان ہوا ہے یا پھر کوئی فائدہ